اسلام علیکم ویور ساتھ کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں ایکسٹرانے والی اپیسوڈ میں آپ روک دیکھیں گے شینہ کہتی ہے کہ پلیس نتاشا رازی کا پیچھا چھوڑ دو اگر تم اس کی حقیقت سنو گی نا تو دو قدم پیچھے ہٹ جاؤ گی نتاشا کہتی ہے کہ ماما آپ مجھے صاف صاف بتائیں آخر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں شینہ کہتی ہے تو سنو رازی جو ہے وہ حادیہ سے محبت کرتا تھا اور اس لیے تو میں نے کئی بار حادیہ کو اور رازی کو ایک ساتھ بیٹھے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا نتاشا کہتی ہے کہ نہیں ماما ایسا نہیں ہو سکتا رازی اتنا ڈیسینٹ ہے وہ ایسے کیسے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے شینہ کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مجھے تو پتا تھا پہلے دن سے ہی اب تم اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو ہوتی ہی حادیہ کی ہم مان لیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے فیضان نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے چلو حادیہ نے تو صرف رازی سے محبت کی تھی لیکن وہ ایمانداری سے اپنے رشتے کو نبھا رہی تھی لیکن فیضان نے کیا کیا رمشاہ سے دوسری شادی کر لی تو اب فیضان کو رمشاہ یا حادیہ اس میں سے ایک کو رکھنا ہوگا تو چاہیے جسے مرضی رکھے